اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں جیسے ان کی پیدائی سے پہلے ہی دعا کرنا ربی حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا ماننا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے ادھر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے سکھے جاریہ بن جاتی ہے اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یعنی عباش عوارہ لڑکے ہو تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مسئیبت میں ڈال دے گا فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بی بی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریعت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے اچھی اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے ہر چیز کے میند سکھانے چاہیے اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرش نہیں ہے اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے ایسے والدین کی مضمت کی گئی ہے پھر اولاد کے بالے ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے اس بات کی بھی پکر ہونی چاہیے ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کرے جب وہ بالے ہو تو اس کی شادی کر دے سعید بن آس کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں اس کو حج کروا دوں اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے نہیں بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہیں لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ تین کام کر لیں کون سے قرآن کی تعلیم دے دی حج کروا دیا شادی کر دی اس کے بعد وہ اپنی ذمہ دار کو دیں لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے کتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بےہیائی کا ارتکاب کرے یعنی کسی برائی میں پڑ جائے تو باپ گناہگار ہوگا یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی لیکن ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشی ضرور کرے رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے پھر اسی طرح یہ بھی خوش خبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق بھی قبول ہوتی ہیں اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہیں وہ دور ہو یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورے نہیں اتر رہے ہو تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہئے اور ان دعاؤں میں ربنا حبلنا من ازواجنا جن کو آتے وہ بھی پڑھ ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین مجعلنا للمتقین اماما اب اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج، ذرعیات اور پھر للمتقین اماما للمتقین اماما اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں تو وہ کیا ہیں؟ متقین کے امام کیونکہ آپ دیکھئے کہ حضرت عاشق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ بہت یونگے ایٹین یرز کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی بہت چھوٹی عمر میں لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگروں کی تعداد کتنی زیادہ ایک تو کچھ ڈائریک شاگر تھے اور ایک آج تک ہم سب شاگر ہیں ان کے انہوں نے جو احادیث روایت کی یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مقصرین تھے جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی تو انہوں نے جو حادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھیں اور آگے پڑھائیں اور سکھائیں وہ سب ان کے شاگر بنتے ہیں تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقویہ حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہو کہ جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے شوہر چلا گیا دنیا سے اچھے ہوئے اور فوت ہو گئے یعنی کئی سیداریوز ہیں کئی سیچویشنز بن جاتی ہیں تو جو بھی کوئی سیچویشن ہو اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلیق کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا تو اللہ نے جو دوسری اپوچورنٹی جو دوسرے مواقع رکھے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہے اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہے خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی نعمت اتا کر رکھی ہے ان کو وقت دے رکھا ہے ان کو مال دے رکھا ہے وہ اپنے وقت کو کمیونٹی سرویسز میں ضرور لگائیں یعنی اگر تعلیم ہے ان کے پاس تو دوسروں کو تعلیم دیں اور اگر ان کے پاس کوئی سکیلز ہیں تو وہ دوسروں کو سکیلز سکھائیں اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی والنٹیئر ورک وہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خود آفر کریں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ آفر کریں وہاں آپ کے لئے کوئی اپرچونٹی موجود ہو اور آپ نے ایک کام میں حصہ لے لیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی قدمت کرتے رہیں صحابہ اکرام نے اپنی ازواج اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے یاد رکھئے جس طرح ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی اولاد کو سوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دوسروں کی اولاد اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر ہونے چاہیں ان کے لئے بھی خیر خائی کرنے چاہیں اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیریس کیا کہ میں نے شاید اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ خیر واپس لوٹا دی یعنی اپنی اولاد کو شاید اتنا وقت جتنا ایک عام ایوریج معباب دیتے ہیں اتنا شاید نہ دے سکی لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خیر قبول کی اور میرے بچوں کو بھی ہدایت دی تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خیر بانٹتے ہیں تو خود خیر سے محروم ہو جاتے ہیں کوئی امتحال آزمائش تو ہو سکتی ہے ہمیشہ نو علیہ السلام کی مثال یاد رکھئے کہ وہ ایک باپ تھے جنہوں نے سارے بچوں کی ایکولی تربیت کی لیکن ایک بچہ نہیں مانا بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن مندھن لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ نہیں مانتا تو پھر اپنے آپ کو گلڈ میں نہ رکھیں اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کم ہی کی ہے کرتی رہی اور تمہاری اولاد بگڑ گی نہیں اب ہم کیا نو علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ وہ دن اور رات آپ سورت نو پڑھے دن میں بھی تبلیغ کی رات میں بھی کی چکے سے بھی کی اوپن نے بھی کی دن اور رات یہ سارے کام کی ہے تو کوئی ان کو کہے آپ لگے رہے نا لوگوں میں اس لیے آپ کا یہ بچہ بگڑ گیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نو علیہ اللہ ہرگز نہیں کہہ سکتے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ماز اللہ کیونکہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کیلئے کوئی کتا ہی لیکن یہ اللہ کی اقوت ہے نا اور تقدیر کام پڑ چکے ہیں یہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ناقابل برداشت بات ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اپنے استاذ سے بہت پہلے ایک بات سری تو اس کو میں نے پلے بان لیا انہوں نے کہا تھا تفسیر کی کلاس میں تفسیر پڑھاتے تھے دودھ نہیں پیتا آپ بچوں میں دودھ مانتے آپ کو بچہ سیکھتا نہیں تعلیم بھی آسکتا آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی ان احسن تم احسن تم لیانفوس سکو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے ان تنصر اللہ یانصرکو ویثبت اقدامکم دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ثابت قدمی کا دین پر ثابت قدمی کا کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی وجلی کا کنیکشن کارڈ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا گھر دھیرے میں چلا جاتا ہے قرآن سے قرآن والوں سے قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کہ پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں تو یہ ایک دھوکہ ہوگا کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے اگر آپ ایک اچھے رول مارڈل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی کھولی کہاں سے کریں آپ چوبیس گنٹے بھی اپنے بچے پر اینک لگا کے رکھیں کہ میں اس پر توجہ کر رہی ہوں ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دیں وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساری نیم تو ملی ہوتی سارے بچے بہت آؤٹسٹینڈنگ ہوتے ہیں ایک بچہ پڑھتے ہی نہیں دیتا امیرے اپنی ایک رشتدار ہے ماشاءاللہ چہ بچے ہوں پانچ ڈاکٹر ہیں ایک نہیں بنی اب اللہ ہی مرضی نا باپ بھی ڈاکٹر سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوئسے شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھا نہیں بھئی اس کی نہیں تھی دلچسپی ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لئے سیجیسٹ کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک سوچ ہے اس کی اپنی ایک رائے ہیں تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دیں اس میں تھوڑی سی آدادی بھی دیں اور ان کے لئے خوب دعائیں کریں کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں بعض اوقت پتے کیا ہوتا ہے ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لیں نا ایکسٹرا اور شاید نفلی روزے رکھ لیں نا اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیا لیکن ہوتا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے پھر جو ہماری دعاوں میں رونا ہوتا ہے اور پھر جو ہماری دعاوں میں اخلاص ہوتا ہے اور پھر جو ہماری دعاوں میں اسرار ہوتا ہے اور تقرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے نماز روزہ آج زکاة کسی چیز میں نہیں تھا ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے یہ معنی بات ہے ہم سب کا تجربہ ہیں تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں مجعلنا للمتقین اماما اللہ ہمیں متقی ساتھی دے متقی دوست دے متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں ملیں جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوتا کہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے کیونکہ انسان اپنے محول کی پیداوار ہوتا ہے جس طرح کی دوستوں میں جس طرح کی لوگوں میں وہ رہتا ہے ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی حبلی منصانہین کہ اللہ اپنے پاس سے اس آلے بچہ دے دے مہد نیک بنانے سے راہ اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے علم بالے اور ان کی نسل میں بھی علم آیا اور پھر آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حبلی منصانہین بلکہ اس سے پہلے ایک بات گئی تھی وہ کیا تھی سورہ صافات میں وقال انی ذاہبونی لاربی سیہ دین میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں میں رب کا بن رہا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے ہم کیا کرتے ہیں ہم خود تو نیک بنتے نہیں انی ذاہبونی لاربی کرتے نہیں نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں نہ نیک کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے میری اولاد کو نیک بنا دے یہ کیسے ہوگا پہلے آپ خود تو بنیں پہلے آپ خود تو وہ کام کریں جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جرید تبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرح سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کرتے زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے یعنی مجھے ایسی اولاد چاہتے ہیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کے کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی غبری من السالحین اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی کیونکہ صرف اولاد آپ کے لئے مسئیبت کا سبب ہو سکتی ہے اور نیک اولاد آپ کے لئے آنکھوں کی تھنڈا کا سبب ہوگی اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں وَمِنْ ذُرْرِيَتِ نَا عُمَتَ مُسْلِمَتَ سبحان اللہ اتنی بڑی دعا مانگی یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذُرْرِيَات یعنی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کرتے کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا پہلے حبلی کہا اللہ تحفہ چاہیے تیری طرف سے حدیعہ چاہیے حبہ چاہیے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے تیری طرف سے علایت چاہیے کہ تو مجھے ایسا بیٹا ہدا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو اندر نیکی ہو اور بڑا ہو کہ وہ اچھے کام کر اور پھر صرف یہ وَمِنْ ذُرْرِيَتِ نَا عُمَتَ مُسْلِمَتَ اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار مسلم اطلق ہوں اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا سبحان اللہ ابو الانبیاء ہیں انبیاء کے باپ ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں کرسٹینٹی ہے یا جوڈیزم ہے یا اسلام ہے ان سب کے وہی لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے مانا اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر وارث ہے یہ زکریہ علیہ السلام کی دعا تھی تو اللہ نے دعا قبول کر لی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَحَوْنَا لَهُ يَحْيَا حِبَا ہے یہاں بھی پر ہم نے اس کو یہیہ آتا کیا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور اس کی بیوی کی اصلاح کرتی کیوں؟ اِنِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِرَ یہ تیر چیزیں دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں نیکی کے کاموں میں تیز جانا جلدی کرنا سستی نہ کرنا یہ سارے انصرعت سے ہیں یہ لفظ کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے دوسرے دعائیں کرتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا یعنی کوشش بھی کرنی ہے باغنا بھی اللہ کی طرف اور دوسرے دعائیں کرنی ہے اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِنَ وہ ہمارے لئے خوشو کرنے والے تھے ابن قیم کہتے ہیں نیک عامال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام میں ہی مانگی رَبِّ حَبْلِ مِلْ لَدُنْكَ ذُلْرِيَّةً طَيِّبًا اِنَّكَ سَمِعُ الدُعَا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے یعنی حبا وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معافضے کے خوش دلی اور انسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے یعنی ایک حبا ہوتا ہے ایک حدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا عدر و ثواب چاہیے اور حدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی حدیہ محبت کے لئے ہوتا ہے اور حبا جو ہے وہ کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے حبا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو حبا کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا حدیعہ دے جو بغیر کسی حدیعہ دے بس تو میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو تو بس تو آپ اتا کر دے مل لدن کا اپنے پاس سے دے دے کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے اور پھر ضروریتاً پیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو جسموں میں پاک ہو آپ تو دعائیں سننے والے یہ محبت اور رحمت کو کھیل چلانے والی بات ہے تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی وجہ ہے رب بھی کہاں کیا ہے رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے اس لئے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں رب بنا سے شروع ہوتی ہیں یا رب بھی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر صرف اولاد نہیں نیک اولاد اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی اور پھر یہ یقین کے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے حضرت ذکریا انتہائے بوڑے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب جاننی مقیم الصلاة ومن زردیتی رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما رب بنا قفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مؤمنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے تھا رب اوزہنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عامت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترداؤ واسلح لی فی ذریتی یہ بھی اولاد کے لئے دعا ہے یا اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے میری ذریت کو نیک بنا دے انی طب تو الائک میں تیری طرح واپس پلٹا ہوں توبہ کرتا ہوا انی من المسلمین اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں اور ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمت لکا وعرنا مناسکنا وطب علینا انکا انت التواب الرحیم اے ہمارے رب ہم دونوں کو علی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ مانگی تھی دعا اپنا فرما بردار بنالیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس طرح اللہ سبحانو تعالی نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگاتا ہے لیکن قبول ہوئی تو اس لئے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ دعا جو نسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من جار السوئی ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربن یربن ومن مالی یکون علی عذابن ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنتا دفنہا و اذا رآ سیئتا اذاعہا اے اللہ میں تری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے برا نیبر نہیں ہو اور ایسے ساتھی سے زوج سے شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لئے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کرتے یعنی پریشان کر کر کے اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے ایسے مال سے جو میرے لئے عذاب کا باعث بن جائے یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لئے مسئیبت بن جاتا ہے نیک اولاد کے لئے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں جیسے ان کی پیدائی سے پہلے ہی دعا کرنا ربی حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا ماننا شروع ہو جائے انسان یعنی مجھے نیک اولاد دینا اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے ادھر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لئے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لئے اچھی عورت کا انتخاب کرو یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہمپلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہمپلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یعنی عباش عوارہ لڑکے ہو تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بی بی ایک دوسرے سے ملے تو دعا پڑھیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریعت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے اچھی اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے اور پھر اس کے لئے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا اسماعیل علیہ السلام پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے ایسے والدین کی مضمت کی گئی ہے پھر اولاد کے بالے ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے اس بات کی بھی پکر ہونی چاہیے ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے تو اس کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کرے جب وہ بالے ہو تو اس کی شادی کر دے سعید بن آس کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں اس کو حج کروا دوں اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے نہیں بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہیں لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ تین کام کر لیں کون سے قرآن کی تعلیم دے دی حج کروا دیا شادی کر دیا